موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قصالت کے تصور کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی غل فہمی جو ہمارے ذہنوں میں عام طور سے پائی جاتی ہے وہ تفضیل انبیاء یا فضیلت انبیاء کی ہے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے افضل نبی ہیں اور ان سے بڑا نبی کوئی نہیں ہے یہ عام طور سے بحث ہوتی رہتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ روش ہے جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت عام طور سے پائی جاتی ہے دیکھئے اس سے بلکل برقس قرآن مجید کا نکتہ دار بلکل مختلف ہیں قرآن مجید کہیں پہ بھی مطلق سپیریورٹی ہے مطلق فضیلت کسی بھی نبی کی کہیں بیان نہیں کرتا قرآن یہ کہتا ہے قل کا رسول فضل نبعدہم اللہ بعدہم اللہ بعدہم یعنی انبیاء کے سلسلے کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے مقام پہ سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے موجزے دکھائے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں معلوم ہے ان کا سب سے بڑا موجزہ قرآن مجید ہے تو یہ ہم گیدر کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں قرآن مجید نے کہیں پر بھی یہ مطلقا نہیں بیان نہیں کیا کہ فلان رسول یا فلان نبی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے یا سب سے بڑھتا ہے بلکہ ہر جگہ یہ کہا کہ ہم نے پہلوں سے بعض انبیاء کو فضیلت دی یہ تفضیل دی اور وہ پہلو بھی بعض جب میں واضح کر دی ہیں جنانچہ یہ جو ایپسلوٹ سپیریارٹی ہے مطلق فضیلت ہے اس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے یہ کہنا کہ فلان نبی سب سے بڑھتر ہے یہ چونکہ قرآن مجید نے ہمیں تعلیم اس طرح کی نہیں دی لہٰذا ہمیں بھی اس کو اپنانا نہیں چاہیے اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی روایات سے بھی ہمیں پڑھا چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا ایک مرتبہ کسی نے ان کو یہ مخاطب کر کے کہا یا خیر البریہ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بہترین آدمی کر کے مخاطب کیا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا وہ تو حضرت ابراہیم ہیں تو یہ دیکھی ان کے اپنے عمل سے نہیں کہا کہ ان کی اپنی نگاہ میں سب سے بہترین جو آدمی ہیں ان کے نظریح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں یہی معاملہ بعض اور انبیاء کے حوالے سے بھی آپ سے منقول ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے مرتبہ کہا کہ وہ پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں سوال ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ سب سے معزز کون ہے اس کے جواب میں آپ نے یہ جواب دیا تو دیکھئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی بھی مطلق فضیلت کے قائل ہرگز نہیں تھے اور خود قرآن مرید جیسے کہ میں نے ارز کے یہ کہتا ہے کہ فضلنا بعدہم اللہ بعد یعنی بعض رسولوں کو ہم نے بعض پہلووں سے بعض پہ برطری دی اور کوئی ایبسلوٹ برطری کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک سنٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ چونکہ وہ خاتم النبی ہی نہیں یقیناً وہ ہیں خاتم النبی ہی نہیں یہ ان کی ان کا برطری کا ایک پہلو ہے اور ان کی برطری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایک ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے باقی انبیاء جو تھے اپنی خاص اقوام کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیسد تھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بنی اسمائل کی طرف بھی تھی اور چونکہ بنی اسمائل کیوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ باقی اقوام تک دین کی گواہی دیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک لحاظ سے رسالت ہے وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے تمام انسانیت پر یہ ان کی دسٹنگچن کے پہلو ہے مگر ایپسلوٹ سپیریرارٹی ہے ایپسلوٹ دسٹنگچن جو ہے یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان نہیں کی اور نہ ہی قرآن مجید نے اپنا موضوع بنایا ہے اور مسلمانوں کا بھی یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام رسولوں کی تمام پیغمبروں کی رسپیٹ کریں اور تمام کے بارے میں یہ خیال کریں کہ کسی نہ کسی پہلو سے کوئی کسی نہ کسی دوسرے پیغمبر سے برتر ہے یہ بات کہ کوئی ایک پیغمبر سب سے برتر ہے اس کا تصور ہمیں قرآن سے اور حدیث سے ہرگز نہیں ملتا اکولو بہت پڑھے لکھے ہو نا پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہو اب آیت کا ترجمہ سننا ہو بہت طویل آیت میں نے پڑھی اور چارہوں کے ایک ایک لس کی طرف توجہ دینا وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّن وَإِذْ حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے اہد لیا اس وقت کو یاد کرو یہ اس وقت کو یاد کرو کب بولتے ہیں جب دول لوگ ایک واقعے میں ہوں اور بعد میں ایک دوسرے دوسرے سے گئے کہ اس وقت کو یاد کرو سمجھتے ہیں اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ حَبِيب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے اہد لیا اس وقت کو یاد کرو یعنی اللہ اہد لے رہا تھا نگاہ محمد دیکھ رہی تھی محمد还有 وحمد salam محمد لب смотрите ابھی آگے چلنا ہے لیکن اب ایک مسئلے کا جواب دے دو کس سے اہد لیا تھا کس سے لیا میں زور سے بولے نبیوں سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّين نبیوں سے اہد دیا تھا ٹھیک ہے نا بہت توجہ رہے ہیں یہ اہد کب لیا تھا ایک ساتھ تو یہاں نبی تھے ہی نہیں دنیا میں ایک کے بعد دوسرے آیا دوسرے کے بعد تیسرے آیا ایک ساتھ تو تھے نہیں اور اللہ کہتا ہے کہ ایک ساتھ سب سے اہد لیا یہی تو ہے نا النبیین سے اہد دیا تو یہ کہاں لیا عالمِ عروا ملیا نا اچھا تو کیا اب بھی ملہ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنتا عالمِ عروا میں بھی نبی ہوتا ہے سمجھے رہا بہت آرام آرام سے آج پرتو کر رہا ہوں میں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن یہ آیے مبارکہ تم تک پہنچ جائے ایک رخ اس کا تو آج میری محنت سوارت ہو جائے گی سنو نبیوں اب دیکھو اللہ نے اہد کیا لیا سنو نبیوں تمہیں کتاب دوں گا حکمت دوں گا دنیا میں پھیج دوں گا پھر سننا پھر آخر میں ایک رسول آئے گا مصدقن لیمام آکم تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا لَتُو مِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ اے نبیوں تم پر باجب ہے کہ اس پر عبادہ ہو بہت توجہ رہے اس لئے کہ یہی وہ مرحلِ فکر ہے کس کس کا مولا یہ ذہن میں ہے نا یہی تو مرحلِ فکر ہے لَتُو مِنُ النَّبِهِ سنو پیغمبر و آدم تم سنو نو تم سنو ابراہیم تم سنو سارے نبیوں سنو کہ جب میرا نبی آ جائے آخری تو تم پر باجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ تو سارے نبی میرے محمد کے مومن میرا محمد ان سب کا نبی ایک لاکھ تہیس ہزار نو سو نننانوے نبی میرے محمد کے مومن اور میرا محمد ان سب کا نبی اب مومن میں اور نبی میں رشنہ کیا ہے قرآن نے کہا نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا مومن ہے غلام یہ بات پہنچ گئی بات پہنچ گئی یہ دونوں آیت کے ذہن میں رکھو گے سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت کا نشانہ کاسی لَتُّو مِنُنُنَّ بَهِ تم میرے محمد پہ ایمان لاؤ گئے اور سورہ احضاب النبی و اولا تیسرا سورہ بِالْمُومِنِينَ مِنَنْفُسَهِمْ نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہے مولا مومن ہے غلام تو اب اتنی بات ہوتا ہے ہو گئی کہ اگر میرا محمد سارے نبیوں کا نبی ہے توجہ رہے تو آدم کا مولا ہے نو کا مولا ہے ابراہیم کا مولا ہے موزا کا مولا ہے عیسیٰ کا مولا ہے بھائی توجہ رہے اور آدم میرے محمد کے غلام نو میرے محمد کے غلام بھائی میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں جو قرآن نے کہا وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یعنی وہ ایک لاکھ سے زیادہ نبی میرے محمد کے غلام اور میرا محمد مبارکہ میں یہ اشارت فرمایا کہ ما کانا محمد ابا عہد مر رجالے کم محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین بس وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں یہ آیے مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے مسلسل حاصل کیا اس میں اللہ نے پروردگار عالم نے پیغمبر کا نام استعمال کیا ما کانا محمد پورے قرآن میں پیغمبر اکرم کا نام چار مقامات پر آیا ہے لفظ محمد چار مقامات پر ہے اور پیغمبر کا دوسرا نام لفظ احمد کل ایک مقام پر ہے تو نام لینے میں تو پروردگار نے پانچ مقامات پر پیغمبر کا نام لیا چار محمد ایک احمد لیکن جب تذکرہ کیا ہے بھئی تبجہ رہے اس لیے کہ بڑے نازلک مرحلے پر پچھلے سال کی دوسری تقریر سے میں متصل ہو رہا ہوں میں نے پچھلے سال اسی مقام پر دوسری تقریر میں میں نے ایک بات کہی تھی اور اس بات کو پیش کرنے کے بعد پھر سلسلے فکر کو آگے لے جاؤں گا دیکھو جب اللہ نے قرآن میں نبیوں کو پکارا ہے تو نام لے لے کے پکارا یا آدم اس کون انتا وزوج کالجنہ جاؤ آدم اپنی بی بی کے ساتھ جنت میں رہو آدم یا نوح اے بید بسلامی نامنین نوح اب کشتی سے اتر آؤ امن کے ساتھ اتر آؤ یا ابراہیم قصددقتر رویا انہا قزالکنزی المحسرین ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا ہم تو یہ جنت میں جزا دیں گے یا موسیٰ انیان اللہ موسیٰ میں تمہارا خدا بول لہا ہوں یا 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 قزل کتابہ بی قوت یا یا کتاب لو مضبوطی کے ساتھ تھام لو یا عیسیٰ انی متوفیق ورافع اکیل ایہ عیسیٰ ہم تمہیں اٹھا لیں گے اے آدم اے نوح بھئی توجہ رہے یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا 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 موسیٰ یا عیسیٰ نام لے لے کے نبیوں کو پکارتا ہے بھئی اللہ کو کوئی روک سکتا ہے نہیں روک سکتا نا وہ خالق نبیوں کا نام لے لے کے پکارا اے آدم اے نوح اے ابراہیم اے موسیٰ سننا ہے ہو نا لیکن پورے قرآن میں چیلنج کے ساتھ کہنا ہوں کہیں آئے محمد دکھلا دو کہیں دکھلا دو یا محمد نہیں ملے گا کہیں دکھلا دو یا احمد نہیں ملے گا سارے نبیوں کو نام سے پکارا میرے محمد کو جانتے ہو کہیں پکارا یا ایوہا نبی تُرہا فرق دیکھنا تمہید میں زیادہ نہیں روکوں گا یا ایوہا نبی اے میرے نبی یا ایوہا رسول اے میرے رسول تاہا کیا پیار کے علقاب ہیں اے طیب و طاہر یاسی اے سید و سدار یا ایوہا مضمبر اے کمبل کے اوڑنے والے یا ایوہا مدسر اے چادر کے اوڑنے والے روکوں گا نا ہی اگر یہ بات واضح ہو گئی تو ایک جملہ سنتے جاؤ تاہا اے طیب و طاہر یاسین اے سید و سردار یا ایوہا مضمبر اے کمبل کے اوڑنے والے یا ایوہا مدسر اے چادر کے اوڑنے والے بھائی مجھے بتاؤ کمبل کا رشتہ انسان کے ساتھ کتنی دیر کا ہے بارہ مہینے میں سے کتنی دیر کا کمبل کا رشتہ ہے جب جاڑے آ جائیں جب کمبل استعمال ہوگا بھائی یہی ہے نا اچھا اور کمبل کیا چوبیس گھنٹے نہیں جب بستر میں گئے جب کمبل استعمال ہوگا اچھا بتاؤ چادر کا رشتہ کتنی دیر کا ہے کتنی دیر کا ہے چادر کا رشتہ جب سردیاں ہو باہر نکلو چادر ہو رکے نکل جاؤ اور جب گھر میں آیا ہو تو اتار کر رکھ دو ٹھیک ہے نا اچھا لیباس تمہارے جسم پہ توجہ ہو رہے بہت توجہ ہو رہے تمہارے جسم پہ لباس ہے نا اب کسی کی نگاہ ہے دوسرے کے لباس پر کہ کیا پہن کیایا ہے نہیں بھائی ایک اجتماعی غرض ہے جو ہم سب کو اس مقام پر لے آئی ہے تو اب مجھے کیا لینا کہ آپ نے کیا پہنا اور آپ کو کیا لینا کہ میں نے کیا پہنا تو نگاہ نہیں پڑتی ایک دوسرے کے لباس پر لیکن اگر کوئی محبوب ہو بہت 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 لیکن اگر کوئی محبوب ہو تو اس کی آدھاؤں پہ بھی نگاہ ہوتی ہے اس کے اندازے گستبو پہ بھی نگاہ ہوتی ہے اس کی چال پہ بھی نگاہ ہوتی ہے اگر چادر اوڑ لے تو چادر پہ نگاہ اگر کمبل اوڑ لے تو کمبل پہ نگاہ تو آردی رشتہ ہے کمبل کا محمد سے میرے نبی نے کچھ دیر کے لیے کمبل اوڑ لیا اللہ کے نگاہ کمبل پہ بھی ہے میرے محمد نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑ لی وہ چادر اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گئی اب جملہ سنو گے اور جملہ یاد رکھو گے پانچ منٹ کے لیے کمبل نے محمد کو گود میں لیا تو خدا کا محبوب بن گیا پانچ منٹ کے لیے چادر نے محمد کو گود میں لیا تو خدا کی محبوب بن گئی اور بارہ موسیقی